ناظرین تبارہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشواق حسین اور میرے ساتھ فاکستان کے ہیلے انٹرنیشنل سپسٹر جنار محمد رانہ صاحب مہتد ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا یہ ایک سرپرائز ہے محمد صاحب بتائیے بڑا اچھا اور بہت ڈیفرنٹ قسم کو گیٹ اپ ہے آپ صاحب سب سے پہلے تمہیں ایتر سے بھی سب کو اسلام علیکم اور اور ڈیفرنٹ گیٹ اپ کی وجہ سے ہی میں نے سائن کیا اور میڈم نے جب بتایا تھا آپ نے ہمیشہ جو کان کی ہے تھوڑا کان کی ہے ملکت کان کی ہے بلکل اور میری کوشش بھی ہی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ رول آئے کوئی یہ فرس ٹائم میں میں پرائیں گا ڈاکو اس میں پیموں میں آپ کبھی ڈاکو نہیں بنے ویسے بنے بطلب ویسے بادماش طائب لیکن میں نے کبھی ڈاکو نہیں کیا تھا تو وہ چیلنجنگ رول تھا تو میڈم نے مجھے فون کیا میڈم سنگیسا نے تو بہتی بڑا زبردست رول ہے تو بتا میں کہ میڈم مجھے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا سارے نواب ہیں ایک ڈاکو ہے میں کہا اگر نہ سمجھ میں سمجھا دی بگر اس سٹرانگ رول اور چیلنجنگ ہے ابھی ہم نے کل میرا پہلا دن سا یہاں پر تو آج ہی گانے کا شوٹ ہو رہا ہے ایسے کلیسک کام ہمارے ہاں ہو نہیں رہا روٹین میں ڈراما بن رہا ہے روٹین میں ڈراما بن رہا ہے یہ چیز ہمیں لے بیٹھی ہے روٹین کی تھی روٹین کرنے کا کوئی سوچ نہیں رہا ریٹنگ کا دور ہے ریٹنگ کا دور تو ہے لیکن کام تو کام ہوتا ہے کام تو different کرو تو ریٹنگ کو آنی ہے آنی سب سے بالکل ڈیفرنٹ آپ کو سکرین بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گی سکرین بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گی سکرین بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ آپ کوئی حسن پرست قسم کا ڈاکو لگ رہے ہیں مجھے آنی کے اس میں آئے ہیں بلکل 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 جنگل میں ستائے میں جا کہ ہم نے ذکاوٹ دور کرتا جو کلاسکس کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک فلم بھی کلاسک میں اب تو اس کا شمار ہوتا چوڑیاں ابھی چوڑیاں ٹو بنانے کا انناؤنس کیا ہے نو صاحب نے کیا کہیں گے کہ ایسی چیز دوبارہ سے بن سکتی ہے اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے یا ریمیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایکچلی میں اس حق میں نہیں ہوں ریمیک کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ وہ ایک چیز لوگوں کے ذمہ ابھی بھی ہے اور لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں اسے نئی جنریشن دیکھتے ہیں نئی جنریشن دیکھتے ہیں نئی جنریشن دیکھتے ہیں نور صاحب نے کوئی اچھا بہتر سوچا ہو چوڑیاں ٹو یہ میری ڈی نیوز ہے لیکن آپ کے خیال میں ریمیک ہونا نہیں چاہیے ایسی کلاسک چیز میرا نہیں چاہیے چیز ایک دفعہ جو بن جاتی ہے دیکھیں نا جیساں ہم سایام ہو کے لئے بھی بلک بسٹر شولے کا ریمیک کیا کچھ بھی نہیں بن سکتے ہیں تو بارال best of luck تو سید نور صاحب کچھ سوچا ہی ہوگا چوڑیاں ٹو آپ کی سلور سکرین پر انٹری کی ناظرین بہت عرصے سے منتظر ہیں بہت جگہ انشاءاللہ آپ کے فلم پچھلے سال آئی تھی بہت اچھا ریسپونس رہا ہے سلین کریم دارس بہت اچھے ڈریکٹر کے ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اب ناظرین چاہ رہے ہیں کہ اس سے آگے بھڑھ کے ایک اچھا مومر آنا بہت اچھا رہے ہیں ابھی ایک فلم میری کمپلیٹ ہے بلکہ دو باپ تقریباً کمپلیٹ ہوگئی ہے بہت اچھا رہے ہیں وہ تو ٹوٹلی آپ کو لگے گئے نہیں کہ میں پتا چلا کہ جب دورنگ جب آپ پڑے جذباتی بہت اچھا رہے ہیں بلکل بلکل اچھا رول اچھا ہے باپ اور بیٹی کا کنیکشن تو وہ داری بات ہے میں باپ ہوں تو وہ بندے کا ہو جاتا تھوڑا سا داری بات کرتے ہوئے میں نے بہت اچھا رہے کیا باپ کو پھر میری ایک فلم اور تیار ہے کلفی کلفی تیار ہے اس میں آپ ہیں اور باقی ڈبن شیخ صاحب ہیں اور پھر ایک اور فلم ہے جو ابھی اس کی ڈبنگ ختم کر دی میں کافیت سے کے بعد انہوں نے کرائی ڈبنگ اوفیت سالیاں ہاں کافیت سے سے رکی ہوئی یہ میرے خیال رانہ صاحب اسکڑا رکھتے ہیں یا شاید رانہ صاحب تو اب یہ تین فلمیں تو ہوئی ہیں یعنی سرپرائزز ہیں لیکن آئیں گے رفتہ 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 لیکن میرا خیال تھا میں سنیم صاحب سے کہتا کلفی گرمی میں کھلا دیتے سرمیاں میں کلفی کھلائیں گے انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی صاحب زادی نے فلم کی تھی اس رول ایج گروپ بہتا بہت ہی زبردست ماشااللہ کیا سیوچر میں آپ نے تو سپ تھا کہ تم نے میری طرف سے پرمیشن ہے تو بچوں کو آپ ان کی مرضی کے حوالے سے کام کرنے ہیں کہ جو بھی جو ہی بلکل 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 جی بلکل لیٹ و دمیانھ نے ثابت کیا کہ آپ کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں جس 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 کی فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہیں تو آپ کی پرمیشن ہوگی اگر وہ سو بیس میں بھی کام کرنا چاہیں گی بلکل جی میں نے صرف ایک چیز کہی ہے کہ بیان لیمٹس کچھ نہیں ہوگا لیمٹس کے اندر رہے کے جو آپ کر سکتے ہیں یہ وہ ماشا اللہ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میں خیال ہے کچھ سمجھانے کی ضرورت بھی ہے لیکن ایزے والدین مطلب ہر والدین کا یہ ارمہ بار کا اپتہ ہے میں ہی کہوں گا کہ جتنے بھی والدین ہیں ایک بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں تم نے انجینئر بننا یہ غلط ہے تو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو جاو ٹرائے کرو وی نوٹ تو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے والدین کی طرف سے ہم بس اسی چکر میں کافی ٹیلنٹ زائے کر چکے ہوئے ہیں ایز ایک ڈاکٹر ایز اینجینئر ایز اپولیٹیشن کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا لیں کہ ایک بچہ کا دل نہیں کر رہا کہ میں یہ کروں اس کو آپ کہتے ہیں نہیں تم نے یہی کرنا ہے تو وہ تو گیا وہ ستھا بہتر ڈاکٹر بن جاتا انجینئر سے اچھا یہ میں جائیے آخر میں کہ جو ہمارا روح تھا اتنی فلمیں بنی ہیں وہ بنپل ہی چیزیں ڈیمیج ہوگی چھوٹی پہ دیکھنے بڑی اس کے دیکھنے کتنی فلمیں آئی ہیں نا اور سے فلمیں چند رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کوئی ایسا فارمولا ہو کوئی پروڈیوسر ہو کوئی درائیفٹر ہو کوئی کہانی کار ہو کس طرح سے یہ رون کے ماہ پر آسکتی ہے سر ایک تو سب سے پہلی بات ہے کانٹینٹ وہ نہیں ہی ہمارے وہ فلم نہیں لگ رہی وہ ایسا نیتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈراما لیکھ رہے آپ بڑا پردہ بڑا پردہ تو اس کو بڑا پردہ ہی رہنے دیں وہ ڈیفرینٹ چیز ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ چیز ہوتی ہے اور کانٹینٹ ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے جو اچھے رائٹرز ہیں وہ خود نہیں لکھنا چاہ رہے اور جو اچھے ڈیریکٹرز ہمارے پاس ہیں وہ دو سال میں ایک